السلام علیکم دوستو پرشتے کو آدم کے بارے میں آگاہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھانا حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے گرائیا اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سمجھا دیا گیا دنیا کے بارے میں تو آئے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جانتے ہیں فرشتوں کو آدم کے بارے میں آگاہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر نسل در نسل انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ان لوگوں کو جگہ دے گا جو اس میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے جبکہ ہم تیرے حمد و سنا کے ساتھ تجبیہ کرتے ہیں اور تیرے پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آدم کو پڑھانا اور اس نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کو دکھایا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا کہ تُو پاک ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تُو نے ہمیں سکایا ہے بے شک تُو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اس نے کہا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیئے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا چھپا رہے ہو اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تا جنت سے گرنا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں جہاں سے چاہو مزے سے کاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ونہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے انہیں وہاں سے پسلایا اور جس میں وہتے وہاں سے نکال دیا ہم نے کہا تم سب آپس میں دشمنی کے ساتھ نیچے اتر جاؤ زمین پر تمہاری لیے ایک وقت تک رہنی کی جگہ اور تفریق کا سامان ہوگا آدم پر اللہ کی رحمت پھر آدم نے اپنے رب کی طرف سے کلام حاصل کیا اور اس کی رب نے اسے معاف کر دیا اس نے توبہ قبول کر لی بے شک وہ معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے ہم نے کہا تم سب اس جگہ جنت سے اتر جاؤ پھر جب بھی تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے اور جو میری ہدایت کے پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیت کو جٹلائے وہ لوگ دوزہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے